نمشکار دوستوں دوستوں آپ ہی میرے ہاتھ میں جو چھلہ دیکھ رہے ہیں چاندی کا بینا جوڑ کا اور پیور سیلور کا بنا ہوا یہ چھلہ یعنی کی پوری شد چاندی کا بنا ہوا بینا جوڑ بینا کٹ بینا ٹانکے کا چھلہ یہ چھلے کا اپائے کب کیا جاتا ہے دیکھیں چاندی کا اپائے اب چاندی کے چھلے کا اپائے ہم یہاں پر شکر کیلئے کر رہے ہیں شکر جب بھی کنڈلی میں کھانا نمبر گیارہ یعنی کی 11 تھا اس میں جب وہ ہوتا ہے تب وہ شاریرک دربلتائیں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کام شکتی کو کہیں نہ کہیں نشٹ کرتا ہے اس کی سیکشول پاور کو پرولم میں لاتا ہے انسان ایسے کیس میں بچہ پیدا کرنے کی شکتیوں کو کھو دیتا ہے کئی بار ایسا ویکتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچپن میں گلت سنگتی میں پڑھ کے ماسٹر بیشن وغیرہ یہ سب کچھ کر کے اپنی سیکشول پاور کو کھو دیتا ہے اور شکر کھانا نمبر گیارہ میں پیڈی توجتہ کا مانا جاتا ہے یعنی کی یہ شکر آپ کے جیون میں آپ کو کیا کرے گا اگر مان لیجے آپ کی سیکشول پاور ٹھیک ہے تو اس کے اثر آپ کو نیگٹیو کہاں گے اس کے اثر نیگٹیو آپ کو آئیں گے آپ کی انرجی لیول پر آپ کے شریر میں جو انرجی لیول ہوتا ہے اس کو یہ کم کر دیتا ہے آپ کے کوئی بھی کام کرنے کا اتنی جلدی من نہیں کرے گا آپ اتنے ایکٹیو نہیں ہوں گے اور بات سیکشول پاور کی وہ تو ہے ہی کہ آپ کو سیکشولی کہیں نہ کہیں یہ پرولم کریٹ کرتا ہے آپ کی مریڈ لائف ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے سنتان اوت پتی میں پرولم کرتا ہے کئی لوگوں کو ایریکٹائل ڈائیس فنکشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو ایمیچور ایجیکولیشن ہوتے ہیں بہت ساری جو سیکشول پرولمز ہیں ان کو شکر کھانے نمبر گیارہ کا انڈیکیٹ کرتا ہے اور شکر کی اگر ہم بات کریں شکر اگر 11th house میں ہے تو وہ کئی بار جیسے کہا گیا کہ ایسا ویکتی لٹو کی طرح ویچار بدلنے والا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں بہت جلدی اُلٹے سیدھے خیال آتے ہیں چاہے وہ اچھے ہو نہ ہو پر خیالوں سے وہ اس کا دماغ ہمیشہ بیزی رہتا ہے اور مریڈ لائف کی بات کریں تو مریڈ لائف تو ڈسٹرب ہو ہی جائے گی جب آپ اپنے جیون ساتھی کو فیزیکل پلیزرز نہیں دے پاؤ گے بیڈ پلیزرز نہیں دے پاؤ گے جو شاریرک سکھوں کا ایک جورت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹراب رہتی ہے جس ویسے مریڈ لائف پرولم ہوتی ہے اب یہ شکر کے اپائے کے لیے ہم نے چاندی کا چھلہ ہی کیوں چنا یہ سمجھے پہلے دیکھیں جب شکر کہیں پیڈیت ہوتا ہے تب چاندی کا اپائے کیا جاتا ہے جیسے کہ شکر کھانا نمبر چھے میں ہو تب کہا گیا آپ چاندی کی گولی اپنے پاکٹ میں رکھئے جس میں ہم نے چاندر اور بدھ دونوں کو شامل کر کے شکر نیچ کے عوستہ کو صحیح کیا اب مال لیجئے آپ کو شاریرک دیکھیں دربلتائیں آ رہی ہیں تو ہم نے اس چھلے کو پہننا ہے آپ نے ہاتھ کے انگوٹھے میں اب آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں آپ اس طریقے سے آپ اس کو پہنو گے اور یہ دیکھئے کہ یہ ایسے پہنا جائے گا اس کے بعد اب یہ چھلے کو اور کس کس کنڈیشن میں پہن سکتے ہیں وہ سمجھے مال لیجئے شکر آپ کی کنڈی میں خراب ہے شکر خراب ہے کیسے خراب ہوگا یا تو وہ راہو کے ساتھ آ گیا یا تو وہ کیتو کے ساتھ آ گیا یا تو وہ سورے کے ساتھ آ گیا اگر مال لیجئے شکر کمزور ہے تب اس کیس میں شکر کو ہمیں چندر کی مدد دے کے صحیح کرنا پڑتا ابھی انگوٹھا ہی کیوں چنا گیا وہ سمجھے انگوٹھا کیوں چنا گیا انگوٹھا جیسے کی انگوٹھے کی اگر ہم بات کرنے تو یہاں پر راہو اور کیتو دونوں کی بیٹھک مانی جاتے ہیں یعنی کی ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں کسی نہ کسی گرہ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا راہو اور کیتو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور راہو اور کیتو جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک شکر پیدا ہوتا ہے شکر یعنی کی جو آپ کے جیبن میں آپ کے شاریرک انرجی کو درشاتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں شکر آپ کے جیبن کی ویبھب سکھ سمردی سب کو درشاتا ہے آپ کی مریڈ لائف آپ کے جیبن ساتھی سب کو درشاتا ہے اگر شکر ہی آپ کا گڑ بڑ ہو گیا تو آپ کے جیبن میں یہ پریشانیاں لے کر آئے گا اب شکر کے اپائے کے لیے آپ کو ایسے ایک چاندی کا چھلہ بنوا لینا ہے اور اس کو پہننے کا طریقہ سمجھے کیا کرنا ہے اس کو پہننے کا سمجھے دن کا ہوگا یعنی کی صبح آپ نہ دھو کر اس کو گنگا جل یا کچھے دودھ دونوں سے آپ دھو سکتے ہیں دھونے کے بعد آپ اس کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے میں ایسے پہن لیجئے اور اگر مہلائیں ہیں تو مہلائیں بھی اس کو پہن سکتے ہیں مہلائیں بھی اس کو سیدھے ہاتھ میں ہی پہنیں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنیں اور اتنا دھیان رکھئے کہ آپ کو جو بھی چھلہ یہ شکر کے اپائے کے لیے لینا ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی کٹ یا پھر جوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم اس میں کوئی کٹ یا جوائنٹ ملا دیتے ہیں تو اس کی گلائی میں کہیں نہ کہیں ڈیفرینس آ جاتا ہے جس سے کی بڑھ کی سپورٹ نہیں مل پاتی چاندی شد ہونی چاہیے یعنی کہ اتنی شد جو کی آپ کو نورمل مارکٹ میں 60-70% ملتی ہے پر اس سے اوپر کی کوالٹی ہونی چاہیے کم سے کم 90-95 یا 999 سلور اگر مل جائے تو بہت بڑیا یہ پیورٹی جروری ہے کیونکہ جتنی چاندی شد ہوگی اتنی ہی شد طریقے سے آپ کے شکر کو چندرما کی مدد ملتی رہے گی تو دوستو ہے یہ بہت سیمپل سا اپائے اگر دیکھا جائے تو ہاتھ کے انگوٹھے میں آج کل میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک طرح سے فیشنیبل ٹرینڈنگ بھی چل رہا ہے ہاتھ کے انگوٹھے میں لوگ اپنے چھلہ پہنتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ بینڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ایسے ہی چھلہ یہ بینڈ ٹائپ کا ہوگا ہاں آپ وزن کی بات کر لیں وزن دیکھئے اس میں آپ کو وزن کا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنا وزن لیں پھر بھی چار گرام ایک منیمم ویٹ ہے چار گرام سے کم نہ ہو اور اگر بڑھا کے آپ لینا چاہتے ہیں تو دس گرام تک کا آپ کو کافی اچھا رہے گا یعنی کہ چار گرام سے دس گرام تک کا ایک ویٹ ہونا چاہیے ایک چھلے کا بس آپ کو جو بتائے گی سابدھانی ہے کہ جوائنٹ کٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر وہ ہوں گی تو اس چھلے کا اتنا اچھا ایفیکٹ آپ کو نہیں ملے گا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیشن بہت ہی جیون میں کام کرے گی اور آپ کے لیے ایسے ہی اور جانکاریاں لے کے میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے سبحاش بھائی کو آگے دیجئے نمشکار